السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین اکرام آج کا ہمارا عنوان انشاءاللہ تعالی اخلاق حسنہ پر ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حسن اخلاق کے متعلق سوال کرتا ہے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر کر ارشاد فرماتے ہیں کہ خود العفو وعمر بالعروف وآعلد عن الجاہلین اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے موپر لو بس سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اندر اخلاق میں سب سے زیادہ بہدری ہو کہ جس میں سے یہ چند باتیں اخلاق حسنہ کے تعلق سے بتائی گئی ہے کہ اچھے اخلاق والا ہر غلطی سے معاذرت کا طلبگار ہوتا ہے اچھے اخلاق والا کم جھگڑا کرتا ہے اور اچھے اخلاق والا ہر چھوٹے بڑے سے تمیز سے پیش آتا ہے اچھے اخلاق والا غلطی پر معافی کا طلبگار ہوتا ہے اچھے اخلاق والا سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اور اچھے اخلاق والا اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر عدا کرتا ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی میزان میں خیامت کے روز اخلاق حسنا سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ فہش بکنے والے اور بےہدہ باتیں کرنے والوں کو پسن نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفی خطا فرمائے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطاہبے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفی خطا فرمائے جزاک اللہ خیرات موسیقی